فوری طور پر تازہ عام انتخابات کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پوری شد و مت سے مسلسل دباب ڈالے ہوئے ہیں یہ بات بلکل قابل فہم ہے وہ اقتدار سے باہر ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کی وجہ سے عوامی مقبولیت کھو دینے سے پہلے ایک باری اور لینا چاہتی ہے برحقیقت گزشتہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے پہلے پی ڈی ایم پر مشتمل حضب اختلاف بھی وست مدتی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی اسے خدشہ تھا کہ اگر پانچ سالہ مدت مکمل کرنے دی گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ مل کر عمران خان اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں گے تاہم اپریل میں مخلوط حکومت قائم کرنے کے بعد سے پی ڈی ایم کو انتہائی عذیت ناکول جھن کا سامنا ہے کیا یہ انتخابی اصلاحات اور نیب قوانین میں تربیم کرتے ہوئے مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے مفاد میں ایک ماہ کے اندر پارلمنٹ تحلیل کر دیں یا پھر قومی مفاد میں آئی ایم ایف کے غیر مقبول پروگرام کو نافذ کرنے کے لیے دوہزار تئیس تک آئینی مدت مکمل کریں پاکستان مسلم لیگ نون نے لندن اجلاس میں اسیمبلیوں کی فوری تحلیل کا فیصلہ کر لیا تھا اسے خطرہ تھا کہ وہ آئی ایم ایف کے مشکل پروگرام پر دستخط کر کے عوام کی ناراضی مول لے کی بہتر ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہی یہ گن صاف کرے کیونکہ چار سال تک تحریک انصاف کے تباہ کن دور کو اسی نے سہارا دیا ہوا تھا نیز اسٹیبلشمنٹ کی قائم کردہ نگران حکومت کسی کو جواب دے نہیں ہوگی وہ عوامی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے لیکن عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان نے اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا اس موقع پر عمران خان نے چھے روز کے اندر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی پھر ڈیڈ لائن دے دی کہا گیا کہ پی ڈی ایم بلیک میلنگ کی ایسی دھمکیوں کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیک سکتی ہے اس کے بعد وہ عوام کا سامنا کس طرح کرے گی ان حالات میں اس نے اب قومی مفاد میں مشکل فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے وہ دعا کر رہی ہے کہ پندرہ ماہ بعد جب انتخابات ہوں تو عوام یہ مشکل دن بھول اور اسے معاف کر چکے ہوں لیکن اب ایک نیا خدشہ سر اٹھا رہا ہے اگر مشکل بجٹ نافذ کیا گیا اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دباو میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور عدلیہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاؤں تلے زمین سرکا دے اور تازہ انتخابات کا اعلان کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا اس صورت میں قومی مفاد کے لیے کیا گیا غیر مقبول فیصلہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے کاری ضرب ثابت نہیں ہوگا اس صورت میں کیا تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر مشتمل گٹ جوڑ کے ایک بار پھر اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار نہیں ہو جائے گی یہ خدشات یقیناً بلا جواز نہیں قیاس آرائیاں سنائی دے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو روہ برس کے آخر میں تازہ عام انتخابات کے انعقاد کی زمانت دے دے گی اگر وہ لانگ مارچ کو آئی ایم ایف کے پیکج کے حصول تک موخر کر دیں اس وقت پی ڈی ایم پہلے ہی توانائی کی قیمت بڑھانے کی تمازت کا سامنا کر رہی ہے ابھی معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام واپس لانے کے لیے بہت کچھ کیا جانا پاکی ہے کیا جانے والا ایک تازہ سروے پی ڈی ایم کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ 66 فیصد اسی برس الیکشن کے حق میں ہیں شہرتی آفتہ ماہرین معاشیات آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد 23 فیصد مہنگائی کی پیش گوئی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پی ڈی ایم کو عوامی رد عمل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا عجیب بات یہ ہے کہ تازہ عام انتخابات کا مطالبہ کچھ دانشور حضرات کی طرف سے بھی آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل اور سخت اقدامات کے لیے تازہ مینڈٹ درکار ہوگا دوسری طرف یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات شاید ہی کبھی کسی موضوع پر عوامی رائے کا اظہار کرتے ہوں فیلحال بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا درحقیقت اس بات کی کوئی زمانت نہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا پی ڈی ایم کی کو آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام کے نسبت بہتر اور زیادہ ہموار معاشی پروگرام مل جائے گا مزید یہ کہ موجودہ اصلاحات کے عمل میں آئندہ تین یا چار ماہ تک ہونے والی کوئی بھی گڑبر ملک کو کہیں زیادہ عدم استحکام اور غیر یقینی پن سے دوچار کر دے گی اس کی وجہ سے معاشی بحالی کا عمل مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا اب جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے قومی مفاد میں معاشی تباہی اور ملک کے دیوالیاں ہونے کے خطرے کا راستہ روکنے کی بھاری ذمہ داری قبول کر لی ہے اسے اگلے پندرہ ماہ تک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس دوران اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے سے گریز بہتر ہوگا یہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک سود مند صورتحال ہے چاہے اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی انتخابی توقعات زمین پوس ہو جائیں اگلے ماہ یا اس کے بعد عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ یا پی ڈی ایم حکومت پر دباو ڈالنے کی تدبیر کا امتحان شروع ہو جائے گا لیکن کچھ معاملات واضح ہو چکے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار رہتی ہے اور پی ڈی ایم حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عمران خان کے دباو کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی لیکن ایک معلوم نامعلوم اپنی جگہ پر موجود ہے یہ عدلیہ خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے گزشتہ عشرے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودری چیف جسٹس ساکر بن سار اور چیف جسٹس آصف خوصہ کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ انتہائی متنازع فیصلے دیے ہیں واضح طور پر ان فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی بازگشت سنائی دیتی تھی گزشتہ چار برسوں کے دوران اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کو قانون کی گرفت سے بچائے رکھا ہے اب یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف اپنی شمشیر بے نیام کیے ہوئے ہیں پچیس مئی کو ڈی چوک اسلام آباد میں داخل ہوتے ہوئے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر پانچ میں سے چار ججز کے عمران خان کو دیے جانے والے تحفظ پر سوشل میڈیا چیخ اٹھا ججزوں کی غیر جانبداری پر چپتے ہوئے سوالات اٹھائے گئے منتخب ایگزیکٹیو کے تقروریاں اور تبادلے کرنے اور ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ کو تبدیل کرنے کے حق میں مداخلت بھی اسی زیل میں ایک اور نکتہ ہے اب نیب کے نئے چیف کی تقروری پر سپریم کورٹ اپنی مرضی مسلط کر رہی ہے یہ ہر لحاظ سے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا استحقاق ہے اس وقت عدالت حکومتی شخصیات پر بدنوانی کے الزامات پر استغاثہ اور جج کا کردار بیق وقت ادا کر رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کو حدف بنانے کے پیچھے یہی شیطانی محرک کار فرما تھا وہ اپنے لئے ریلیف چاہتے تھے مستحقام کے طوفانوں کا تدارک کرنا اور انہیں ان کی آئینی حدود سے باہر نکل کر مداخلت کرنے سے روک نہ ہوگا